ہیلو بائیز ویلکم بیک ٹو دی چینل آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں کہ کیسے آپ اے آئی ویڈیوز یوٹیوب چینل کیسے مونٹائز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آرٹیفیشنز یعنی کہ اے آئی کا دور چل رہا ہے اور آپ نے یوٹیوب کی اوپر فیس بک کی اوپر انسٹاگرام کی اوپر بہت ساری اے آئی کی ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھی ہوں گے اور بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو کہ یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کوپی پیسٹ کریں اے آئی کی ویڈیوز وہ چینل بنائیں اور آپ اپنے چینل کو مونٹائز کرائیں بٹ آپ وہ کام کرتے ہیں بٹ بعد میں آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوتا دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا یوٹیوب چینل اے آئی یوٹیوب چینل کیوں نہیں مونٹائز ہوتا اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کون سے رولز آپ نے فولو کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کا چینل ہنڈر پرسنٹ مونٹائز ہوگا اور ساتھ میں دوستو آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ کون کون سے گلتیاں ہیں جو آپ نے نہیں کرنا ہے اور کن چیزوں کو آپ نے فولو اپ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کا اے آئی یوٹیوب چینل کوپی پیسٹ ہنڈر پرسنٹ کامیابی کے ساتھ مونٹائز ہوگا ہیلو وائز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو آج کی ٹوپی کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے گے چینل کی اوپر نہیں ہوں تو چینل کو جلدی سے کر لیں سبسکرائب اور اس بیل آئیکن کو لادمی پریس کیجئے گا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آل این ارننگ اور ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز کی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو چلتے ہیں آج کی اس ٹوپی کے طرف دوستو سب سے پہلے آپ نے نوٹ بک کو پکڑ لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے جو میں چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو جان لیتے ہیں کہ کن چیزوں کو آپ نے پرحیز کرنا ان چیزوں کو آپ نے ہرگز یوز نہیں کرنا جس کی ویڈا سے آپ کا چینل ڈیمونٹائز ہوگا یعنی کہ آپ کا چینل ڈیمونٹائز نہیں ہو سکتا پہلے ہم ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں پھر ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس کی ویڈا سے ہمارا چینل ڈیمونٹائز ہو سکتا ہے یا کن رولز کو ہم نے فولو اپ کرنا ہے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اے آئی کے ثروہ آڈیو لے لی یعنی کہ آپ نے اے آئی کو یوز کیا اور ایک ٹیکسٹ ٹو آڈیو کریئٹ کر لی اس کے بعد دوسری کلتی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس ویب سائٹ یعنی کہ اے آئی ویب سائٹ سے اس چیز کے لیٹڈ ویڈیوز بھی ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں جو کہ پہلے آپ نے آڈیو لیا بعد میں آپ نے ویڈیو لیا یعنی کہ جو کارٹن ویڈیوز ہوتے ہیں اے آئی کے اس کے بعد اگر آپ کچھ چینل کی اوپر کوپی پیسٹ ورک کرتے ہیں تو بعد میں آپ کا چینل ٹارگٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی مونٹائز نہیں ہوگا دوستو اگر میں اس چیز کو ریپیٹ کروں کہ آپ نے آڈیو بھی اے آئی سے لی اور ویڈیو کارٹون بھی اے آئی سے لیے اس کے بعد آپ نے دونوں کو مرج کیا اور یوٹیوب کی اوپر ڈالا تو اس صورت میں آپ کا چینل کبھی بھی مونٹائز نہیں ہو سکتا دوستو سیمپل is that کہ یوٹیوب یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے آئے اور کوپی پیسٹ کرے اور نیٹ سے لے کے ڈیٹا نیٹ کی اوپر اپلوڈ کر دے تو ہم اس کو آل این ارنگ جو ہیں وہ ڈیلی بیس منتلی سینڈ کر دے رہے ایسا نہیں ہوتا یوٹیوب آپ سے کچھ اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کچھ اور چاہتا ہے اس کے بارے بھی ہم لاش پر بات کرتے ہیں دوستو اگر نمبر ٹو کی بات کریں تو یہاں بھی اگر آپ اے آئی سے آڈیو لے لیتے ہیں اور جو ویڈیو ہے وہ آپ نون کاپی رائٹ لیتے ہیں یعنی کہ جس کے اوپر کاپی رائٹ سٹائک نہیں ہوتا وہ ویڈیو آپ یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ پیزل سے مل جاتی ہے پکزا بیس سے مل جاتی ہے یا فری ڈاٹ پک سے مل جاتی ہے بہت ساری انٹرنیٹ کے اوپر ڈیفرنٹ ویڈیو سٹائٹ سے جہاں سے آپ کو ویڈیوز مل سکتے ہیں اور جو آڈیو آپ یوز کر رہے ہیں وہ اے آئی سے جنریٹ آڈیو کو آپ یوز کر رہے ہیں اور نون کاپی رائٹ آپ ویڈیوز کو یوز کر رہے ہیں تو فرنڈز اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوگا اب یہاں پہ دوستو یوٹیوب آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کیا چاہتا ہے یوٹیوب یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے آڈیو بھی اے آئی سے لے لی اس کے بعد آپ نے جو وہ اس کی ویڈیو ہے وہ بھی آپ نے کسی اور پلیٹ فارم سے لے لی تو گوگل یوٹیوب کو بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ کوپی پیسٹ کر رہا ہے جس کی ویڈا سے یوٹیوب چینل کو مونٹائز نہیں کرتا اب دوستو یہاں پہ بہت ساری اور ویس بھی ہیں جس سے آپ کے چینل مونٹائز نہیں ہوگے بڑھ یہاں پہ ایک آپ کو میں میتھر بتاتا ہوں جس سے آپ کا چینل مونٹائز ہو سکتا ہے جو آڈیو ہے آپ کی وہ آپ نے لینی ہے اے آئی سے اس کے بعد آپ نے جو ویڈیو شوٹ آؤٹ کرنی ہے وہ آپ نے کہیں سے اٹھانی نہیں ہے جو آپ نے ویڈیو بنانی ہے وہ آپ نے بنانی ہے ڈی ایس ایل آل کیمرا سے یا آپ نے موبائل سے آپ نے شوٹ کر لینی ہے ایک سیمپل ایکزیمپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے وہ کپڑے سلائی کر رہی ہے تو وہ کیا کرے گی وہ کپڑے سلائی کرتے وقت موبائل سے اس ویڈیو کو شوٹ کر لے گی اس کے بعد اے آئی سے وہ اس کی وائس آور کر دے گی تو ایسے آپ کا چینل مونٹائز ہو سکتا ہے اور ڈیفنیٹلی ہو سکتا ہے اب یہاں پہ بہت ساری اور بھی ایکزیمپلز ہیں اگر آپ آپ کہین پہ کوکنگ کر رہے ہیں تو آپ نے ویڈیو جو ہاں سے شوٹ کر لی اس کے بعد جو اس کا بیکگراؤنڈ وائس آور ہے وہ آپ نے اے آئی سے جنرلیٹ کر لیا ایسے ہی اگر آپ کہیں پہ ویلوگ شوٹ کر رہے ہیں کہیں پہ سویمنگ کر رہے ہیں تو جو بھی اس کا بیکگراؤنڈ وائس آور ہوگا وہ آپ اے آئی سے جنرلیٹ کر سکتے ہیں اس صورت میں آپ کا چینل اے آئی سے لے لیں اور جو ووئیس آور ہے وہ آپ خود سے ریڈی کر لیں اس چیز کو میں ایک زیمپل کے طور پر ایک چینل آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں دوستو یہ ویرچول سائپک ایک یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر جو آڈیو ہے وہ تو اس بندی کی ہے لیکن جو ویڈیو ہے وہ اے آئی سے اس نے جنرنیٹ کی ہے تو اس کا چینل بہت ہی اچھا ہے مونٹائز بھی ہے ویوز بھی آتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ سپانسرشپس اور اڈنیگ یوٹیوب سے کہہ رہا ہے سو فرینڈز اس چینل کا جو سکسے سے ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنا فیس نہیں دکھانا چاہا رہا اس نے اے آئی سے اپنا فیس جو ہے اس کو جنرنیٹ کیا لیکن بیکگراؤنڈ کے اوپر اس کی اپنی ووئیس آور ہے جس کے وجہ سے یوٹیوب کے اس چیز کا یقین ہے کہ یہ بندہ بہت ہی محنت کر رہا ہے اور اس کی ایڈیٹنگ بہت ہی کمال کی ہوتی ہے جس وجہ سے لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ آن لین اڈنی یوٹیوب سے کہہ رہا ہے سو بسکلی فرینڈز یہ کچھ میتھر تھے یہ رول سے جن چیزوں کے بارے میں آپ نے فولو کرنا ہے وہ بھی میں نے بتائی ہے جن چیزوں کا آپ نے فولو نہیں کرنا وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہے اگر آپ ان چیزوں کو مدنظر رکھیں گے تو ڈیفنیٹی آپ کا چینل مونٹائز بھی ہوگا آپ ارنی بھی کریں گے سپونسرچی بھی ملے گی اور آپ کے ویوز بھی آئیں گے اور سبسکرائبرز جو ہیں وہ بھی آپ کے بڑھیں گے تو یوٹیوب کی آپ سے جسٹ یہی ایک رگائرمنٹ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے اچھی ایڈیٹنگ کرنی ہے اوریجنل کونٹینٹ دینا ہے اور آپ نے سچ بولنا ہے وہ چاہیے ٹائٹل ہو جاتا ہے تھرمینل ہو جاتا ہے یا آپ کا اپنا کونٹینٹ ہو جاتا ہے ریالیٹی کے ساتھ کام کریں آپ کو ہنڈر پرسنٹ آن لائن ارننگ جو ہے وہ ملے گی دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا thank you for watching اس چینل کی وپر نہیں ہو تو چینل کو لادمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ لیٹس ٹکنالوجیز کی لیٹر ویڈیوز جب بھی میں اپلوڈ کروں آپ تک اس کا نوٹینکیشن سب سے پہلے پہنچیں کسی بھی قسم کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں اپنا خیار رکھیں اس فیڈیو کو شیئر کریں ورڈس ایپ اور فیس بک کے اوپر اللہ حافظ